دوستو بات کریں ہاں پر ابھی بھی مغد انیورسٹی یہاں پر بات کریں بھی بی سی بی کوم پارٹ ون پارٹ و دوستو یہاں پر ریزل کھل کے آئے بہت بار اپڈیٹ تو نمسکار اور بھی دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگزام فرم کو لے کر اپڈیٹ آیا ہے تو نمسکار دوستو میں بینے چودھری سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے آنلین لیجکیشن ہب چینل میں دوستو بات کریں ہاں پر اب کی مغد انیورسٹی نے یہاں پر دوستو اس ریزل جاری کر دیا سنان تک دوستو یہاں پر دیکھ پارے دوستو یہاں پر دیکھ پارے آرٹس یہاں پر دوستو یہاں پر کلا سنکائک ہاں پر دوستو ریزل جاری کر دیا گیا ہے دوستو مغد اس ریزل جاری کر دیا گیا ہے وہاں سے چیک کر سکتے ہو اور بھی آگے ویڈیو بتائیں گے کہ ریزل کیسے آپ چیک کریں گے جن کا بھی بی اے کا بھی ریزل آیا اور بھائی دیکھ پارے ہو کہ جن کا ریزل نہیں آیا جن کا پینڈنگ بتا رہا ہے ویڈیو پورا دیکھنا کلپتھی پروفیسر کیسے زینہ نے بتایا کہ ریزلٹ میں کسی طرح گیت روٹی ہونے پر پریچھارتیوں سے سنسودھن کے لیے جلد ہی دوستو آبیدن یہاں پر لیے جائیں گے تو دیکھ پارے دوستو بات کر یہاں پر پریچھا بھیان دیجئے ریزلٹ میں دوستو کوئی بھی اگر روٹی یہاں پر اگر کنی کا ہے تو اس کے لیے دیکھ پارے آپ کو سنسودھن کے لیے کریکشن کے لیے آپ کو آبیدن کرنے ہوگے دیکھ پارے ہوں کھامیوں کو دور کر سمدید چھاتروں کا سنسودھن ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا ریزلٹ آپ کو دیکھ پارے کریکشن کر کے جلدی جاری آپ کے لیے کر دیا جائے گا وہی دیکھ پارے آپ کو پڑھنے کو جائے رہے دوستو کی کل ادھیپتھی کے مارک درشن وصحیوں کے کارن ہی ریزلٹ کا پرکارشن دوستو ہو سکا ہے وہی کی کالا سنکرکر بھی دوستو ریزلٹ یہاں پر گھوشت کر دیا گیا اسی ساتھ بات کریں پتھم ورس کا جلد کب آگا 19-22 کا وہ دھیان دیجئے یہاں پر دوستو تو دویہ 19-22 کے پتھم ورس یعنی دیکھ پاڑے وہ فرسٹ ایئر یہاں پر کا ریزلٹ دوستو 31 جنوری کے پہلے یہاں پر جاری ہو جائے گا ہوئی بات کریں مگر دوستو کی ویب سائٹ فیلال یہاں پر ہیک ہونے کی کارن ریزلٹ سہی تمام سوچنا ہے اپر ہمارے چینل رکھے ہیں کے معلوم سے دیکھنے کو مجھے گی تو ہمارے چینل سے بنے رہنا اب دوستو بطاتے ہیں آپ کی یہاں پر ریزلٹ کیسے چیک کروگے جو بھی مگر دوسری ایٹھ پاڑے ہی بہت کرنے کے لئے دیکھ پاڑے وہاں پر پارٹ 2 اب ساتھ ساتھ بتائیں گے جو پارٹ 2 کی ریزلٹ ہے کہ آپ کو کیسے چیک کرنا ہے دوستو ریلٹ آپ کو چیک کرنے کے لئے آپ کو یہ ویب سائٹ دیکھ پاڑے ویب سائٹ کل لنک آپ کو ہمارے ٹیک آم چینل پر دیکھنے کو بل جاتا ہے اور ٹیک آم چینل کل لنک آپ کو ہمارے ویڈیو کی ویڈیو کی ڈیسکپس میں مل جاگا دوستو اب بھی دوسری کے ساتھ ہمارے چینل کے بات سیکس میں بھی دیکھنا وہاں مل جائے گا دوستو اس لنک پر آپ کو فڑا فڑ یہاں پر دوستو کلک کر دینی ہے اسی لنک پر دوستو اب مگر دوستو یہاں پر آنے والی یہ پارٹون کی بھی ریزلٹ آپ پارٹو کی بھی ریزلٹ ہو سید کر دی گئی تو دیکھ پار دوستو یہاں پر مگر دوستو کی ویب سائٹ یہاں پر ریزلٹ دیکھ پارو ہے اور سب سے پہلے دوستو آپ کو یہاں پر اپنا کورس چوز کرنا آپ کو جو بھی کورس ہے دیکھ پر آپ کا بی ای آنرز کا ریزلٹ فی الحال آ گیا پارٹو والے کا پر کلک کر دیجئے اور رول نمبر کہاں سے ملے گا تو آپ کے پاس exam جو آپ نے دیا تھا آپ کا admin card ہوگا دوستو اس admin card میں پارٹو کی admin card آپ کو وہاں سے رول نمبر مل جائے گا رول میں یہاں پر ڈالیں گے اور سچ پر کلک کریں گے دوستو رول نمبر دھیان پرووک سہی ڈالنا تب ہی ریزلٹ آپ کو یہاں پر دیکھے گا آپ کو یہاں پر آپ کو internet copy کا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو آپ کو کیا ریزلٹ رہا ہے تو ریزلٹ کو یہاں سے دوستو یہ پرنٹ بھی کر دیا جائے گا فیلحال بھی کم جل والے کا آیا ہے بہت جل بھی ایسی جنر والے بھی جن والے کا بھی آ جائے گا اور اسی پرکار دوستو یہاں پر پارٹنٹ کا بھی دوستو ریزلٹ بہت جل گھوشید کر دیا جائے گا تو وہی دوستو آپ اسی پر کر چیک کریں گے سچ پر کلک کر کے یہاں پر رول میں بس ٹال لیے گا اور کوٹس یہاں پر دوستو آپ کو چوز کر لینا ہے اور جنر والے کا ریزلٹ یہاں پر سو نہیں کر رہا ہے مالی جگر آپ کا ریزلٹ پر دوستو یہاں پر ایک پر موٹیٹ سو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دوستو یہاں پر پر موٹیٹ سو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی نے کسی ایک اگزام میں یعنی دوستو آپ کا نمبر تھوڑا کام آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا دوبارہ اگزام دینا ہوگا یعنی بیگ لگ گیا ہے ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کسی ایک سبیٹ میں آیا ہو کسی دو پیپر میں آیا ہو ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے دوستو یہاں پر آپ نے اس دن اگزام نہیں دیا ہو سکتا ہے آپ کے کالج کے طرف سے آپ کے مارکس نہیں چاہ رہا ہو یہ بہت سائے دوستو ریزنز ہو تھا جس کے کاران آپ کا یہاں پر جو ریزلٹ ہے آپ کا پینڈنگ سو کر رہا ہے پرموٹیٹ سو کر رہا ہے ریزلٹ آپ کا نئی کھول رہا ہے آپ کا پینڈنگ پرموٹیٹ سو کر رہا ہے اسی وجہ سے سو کر رہا ہے دوستو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو اپنے کالج جا کر کے وہاں بھیجٹ کرنا ہوگا وہاں دوستو جا کر کے آپ کو وہاں پر ٹی آر کاپی کہتے ہیں اس کو ٹی آر لیسٹ جو اس کو ٹی آر لیسٹ آپ وہاں پر دیکھ لیجئے کہ اچھی سے وہاں اس لیسٹ کو دیکھنے پر پتا چلے گا وہ لیسٹ آپ کو اپنے کالج میں دیکھ سکتے ہو حالکہ اپنے کالج میں ٹی آر لیسٹ لوں بھی نہیں آئی ہے تو آپ اپنا مگر سوٹی کے جو ساکھا دوستو یہاں پر بہت گیا میں دوستو مگر سوٹی کا آفیس میں جا کر کے وہاں سے ٹی آر لیسٹ دوستو جرور چک کریے گا اس میں آپ کو اپنا اپنا مارک سوٹو دیکھنے کو مل جاگا گرماس یہاں آپ کو یہاں سونی کر رہا ہے یہاں سونی کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ پارٹ ون آپ کا کلیر نہیں ہو سکتا ہے پارٹ ون اپنے اگزام دی دیا ریزلٹ نہیں آیا ریزلٹ آنے والا ہے تو جیسے دوستو پارٹ ون آپ کا کلیر ہو جاگا ہو سکتا ہے پرموٹیٹ آپ کا پارٹ ون میں ہوگے جسے کاران پارٹ ون کا ریزلٹ نہیں دکھا رہا ہے پارٹ ون کا ریزلٹ یہاں پر دوستو کسی کارنگوز تو ہو سکتا ہے اپنے بیک ایئر اگزام گر کلیر کر دیا تو جل کا ویٹنگ کری ریزلٹ اب آنے ہی والا ہے ٹھیک ہے تو اس پر کر دوستو آپ کو اپنا ٹی آلیس جا کے چیک کریے گا ٹی آلیس چیک کرے گا آپ کو پتہ چل جائے گا پھر آپ کا گفرہ موٹیڈ بیک لگا ہوا ہے تو بس اگزام دوستو فرم بھر آرہا ہے اگزام فرم بھر دیجئے اور اگزام دے دیجئے اس پر دوستو فل ویڈیو بہت ہی جب دوستو لے کر آنے والے ہیں تو مجھے کمیشن سے بات آؤ کنم کن کو ویڈیو چاہیے اب آئی دوستو اسٹی کے ساتھ ساتھ دیکھار پیٹ مگا دیو سٹی کا طرف سے مگا دیو سٹی نے دوستو بات کریں اپنے سناتک پر اچھا فارم بھرنی کے ساتھ دیتری برہا دی جیسے خبری آپ سبھی کے لیے مگا دیو سٹی نے یہاں پر بات کریں سناتک کے ساتھ اٹھارہ سے اکیس کتھری دیکھن دیکھ پاڑ ہے پارٹ 3 ستھا سناتک ساتھ دیکھ پاڑ ہے انیس سے بائیس کے دوی دیکھن یعنی پارٹ 2 کے لئے پر اچھا فارم سوئی کار ایوام سلک جمع کرنے سے ایک سمبند میں تھی تھی دوستو برہا دی گئی ریٹ اب بغیر ویلم سلک کے بینا لیٹ فائن کے آپ چھا فبیتر دوستو یہاں پر اپنے کالیج میں جا کر کے فارم بھریں گے ویلم سلک کے لیٹ فائن دوستو لگے گا دھیان دی جی ساتھ فیبری سے دس فیبری تک کالیج میں پر لیٹ فائن لگے گا ایوام بارہ فیبری تک فیسوی دیالے میں دوستو آپ یہاں پر پر اکشا فرم بھر سکتے ہیں دیکھ پاڑ ہے دھیان دی جی یہاں پر سناتک کے ساتھ اٹھارہ سے اکیس کے پارٹ 3 والے وہ سناتک کے ساتھ انیس سے بائیس کے پارٹ 2 والے اب دوستو یہاں پر دھیان دی جی لیکن ریزلٹ پنڈنگ سو کر رہا ہے تو دیکھیں دوستو اگر آپ کا فرسٹ پارٹ اگر پرموٹیڈ نہیں ہے اگر آپ کا کلیر ہے دوستو ریزل پھر بھی پنڈنگ سو کر رہا ہے اس کا مطلب بھی دوستو یہاں پر آپ کے ریزلٹ بھی کچھ گر بڑی آئی ہے ہو سکتا ہے آپ کا اپس اپسنٹ ہے اگزام ہے ہو سکتا ہے کسی ایک پپر اپسنٹ ہو گئے ہوں گے نہیں تو ہو سکتا دوستو یہاں پر کسی ایک پپر دوستو آپ کا یہاں پر مارکس ایڈ نہیں ہوا ہوگا ہو سکتا ہے کالیج والے نے آپ پر پیٹیکل کا مارکس ایڈ نہیں کیا ہوگا دوستو یہ کچھ پرابلمز کے وجہ سی ریزلٹ پر نہیں سو کر رہا ہے تو اس کے لئے آپ اپنے کالیج میں جا کر تی آر لیسٹ جوڑے بچے کر رہا ہے بوڑنا مجھے تی آر لیسٹ دیکھنا ہے آپ کو تی آر لیسٹ دکھا دیں گے ڈیوں نے کمنٹ کیا ہے سیسن سترہ سے بیس بیس ای پرموٹیٹ تھے اچھا ٹھیک اگزام بھی دے دیے تھے لیکن ریزلٹ نہیں دکھا رہا ہے سر ہاں آپ کو دیکھو ریزلٹ اس لئے نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ آپ کو فیلال یہاں پر سترہ سے بیس پرموٹیٹ تھے تو ریزلٹ دوستو یہاں پر آنے والا ہے ٹھیک ہے اپارٹ ون کا ریزلٹ پارٹ ون کا ریزلٹ دیکھ لینا پارٹ ون کا ریزلٹ جیسے دوستو آئے گا تب دوست یہاں پر آپ کو ریزلٹ سو کرے گا کیونکہ فیلال ریزلٹ پر ڈیکلیر نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پر بھی پارٹ ون کا ریزلٹ یہاں پر ڈیکلیر ہے دیکھ پر اپنا ٹیلیگرام دے سکتا ہوں جی بلکل ٹیک ہم چیکل نکھ آپ کو ہم اس ویڈیو کے ایک ڈسکرپس میں دے دیں گے وہاں سے مل جائے گا جو بھی جوڑنا چاہے میرے کام سے پیجوڑ جائیے دوستو وہاں بھی کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ڈائیٹ کوریز میں جواب دیتا ہوں وہ سترہ سے بیس کا سیشن کا ہوں میرا ریزلٹ سو نہیں کر رہا ابھی آپ لوگ ریزلٹ سو نہیں کر رہا کیونکہ ریزلٹ دوستو بھی آیا نہیں ہے ریزلٹ دوستو جیسے آتا ہے تو ریزلٹ سو کرے گا پارٹ ون والے کا ٹھیک ہے سر میں سیکنڈ ڈیئر میں دیکھ پا رہا ہے پاس ہو چکا ہوں ٹھیک ہے گوڑ بٹ فرسٹ کا ریزلٹ ابھی نہیں آیا ہے میں فرم بھر سکتا ہوں تھرڈ ڈیئر کا تو جیسے فرڈ فرسٹ ہاں فرم آپ بلکل سترہ کا بھر سکتے ہیں کیونکہ دیکھو بس سیکنڈ ڈیئر کا ریزلٹ پاس ہو گئے ہیں فرسٹ ڈیئر کا دل دوستو یہاں پر اکتیس تک آہی جائے گا ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے نا اور آپ فرم بھر سکتے ہیں فرم بھر دو فرم بھرنے کے لئے آپ کو بسیقل نے بتایا تھا کہ پارٹھل کا فرم بھر ہو تو پارٹ ون کا آپ کے پاس ریزلٹ ہے تو ریزلٹ لگا دیجئے گا اگر ریزلٹ نہیں ہے تو پارٹ ون کو کینڈ بیڈ کار آپ آٹ ٹو کا یہاں پر آپ انٹیٹ کو پی کر ریزلٹ لگا کر کے فرم بھر سکتے ہیں سب پرموٹیڈ سٹوڈنٹ فرم فیل کیسے بھرے پرموٹیڈ سٹوڈنٹ کو یہ دو فرم یہاں پر ویسی دوستو بھڑنا ہے جیسے فرم بھرا جاتا ہے پس دوستو آپسن پوچھا جائے گا تو بس آپ سب پو سیلٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے وہ بھی دوستو اگر آپ کو فرم بھرنے میں تکلیب کوئی بھی تکلی فوری ہو گئی دوستو آپ ہمارے ساتھ فرم سیئر کرنا دے گام چینل پر دوستو ہم فوری ٹوڈلے لال دنگی فرم کیسے بھرا جاتا ہے ٹھیک ہے چلو سیبوٹ کمانٹس نے کمیٹ کیا سترہ سے بھی سیکنڈ ایئر کا بھی ہے جنہی ابھی فیلال آیا نہیں دوستو آ جائے گا بہت ہی جلد ٹھیک ہے ایڈمیر کر نہیں مل رہا ہے کیا کر رہے دیکھیں ایڈمیر کر نہیں مل رہا تو ایڈمیر کر آپ کو یہاں پر فیلال اس کے لئے تو آپ کو اپنا یونیورسٹی آفی جا کر کسی ایڈمیر کا نکلوانا ہوگا دوستو ہی سب کو ملے گا ٹھیک ہے کالر سے فوروڈنگ کر آکھ یونیورسٹی آفی جا کر ویڈمیر کا آن سے نکلوانا لیجئے فیلالشنٹ کا مارک سیٹ ملتا ہے کینہی نہیں فیلالشنٹ کا مارک سیٹ نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے آپ پاس کریے گا تب بھی آپ کو مارک سیٹ دیا جائے گا ہاں جی بیقوم کا بی ایسی سب کا دوستو بھی کلیر اب ہو گیا ہے جی ویب سائٹ یہاں پہ کھولی گی دھیان سے کھولیے کھول جائے گا تو جی دوستو میں نے بتا دی یہ ریزل پرنڈنگ کیوں دکھا رہا ہے اس کارنسل ریزل پرنڈنگ دکھا رہا ہے آپ سب یہاں پر ٹیئر لیسٹ جو چیک کر لیجئے دوستو وہاں اس سے پتا چلے گا کہ آخر کیا وہاں پہ پروبلم آئی یہ ریزل پرنڈنگ شکر رہا ہے دوستو یہ تھی اپنے مگر دیوشتری کا طرف سے دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ پارٹ ون اور ٹو تھری دوستو یہ پہ اگزام کو لے کر کے کنی کو راؤٹ ہو تو کمیں کا نہ بھولیے ویڈیو پسند آیا جو لائک کریے چاپی چینل کو سبسکرائب کریے تو آج کس ویڈیو میں تنا ہی ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تتا جائن ودی ماتر